جلالعزہ کے اس مبارک موقع پہ جہاں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کو یاد کر رہے ہیں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے یہ عظیم قربانی ایک طرف ہمیں یاد کر رہے ہیں دوسری طرف یہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلا رہی ہے آج کے اس پراشوب دور میں آج کے ان حالات میں جبکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ہماری قوم کن مشکلات سے دوچار ہے کن حالات سے دوچار ہے ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری زمداریں اس وقت اور بڑھ چکی ہیں اس دور پراشوب میں ائی تونہ آتی ہے تو انداز ابراہیم سکھا جا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں وہ قربانی کا جذبہ قربانی کا احساس زندہ ہو یہ محض بیڑ بکری یا دوستے جانوروں کی قربانی کا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دلوں میں ایک احساس زندہ ہونے کی علامت ثابت ہونی چاہیے بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کس موقع پہ وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میری زمداریاں کیا ہیں ان آلات میں جبکہ ہماری سکولوں کے منتظم مشکلات سے دوچار ہیں سکولوں کا سٹاف مشکلات سے دوچار ہے میڈز ڈرائیورز جو کہی کہی مہینوں سے تنخاؤں سے محروم ہیں جن کے گھروں میں آج بے حد مشکلات بے پنہ اس وقت مسائب ہیں اکثر مجھے فون آ رہے ہیں کہ وہ کن مشکلات سے اس وقت دوچار ہیں ہماری بحث سوسائٹی ایک زمداری بنتی ہے کہ ہم مستحقین کا بھی خیال رکھیں ہم اس عید کو سادگی سے منائیں دیکھیں کہ سوسائٹی میں جو مجبور ہیں جو لاچار ہیں جو مستحق ہیں جن کے گھر میں چولا بھی اچھی طرح نہیں جل پا رہا ہے آج ہم اس عید کو سادگی سے مناتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جائیں ان لوگوں کے مشکلات میں جو ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد کریں ان کے مشکلات کو کم کرنے میں ہم اپنا حصہ ادا کریں